بسم اللہ الرحمن الرحیم اتر منولا نے کہا کہ آپ تحریری حلف نامہ جمع کرائیں اور ساتھ ساتھ جو میں طریقہ انصاف عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر خاتون جج کو تکلیف پہنچی ہے تو ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں جس پر چیف جسٹس اتر منولا نے کہا ہے کہ عمران نیازی صاحب آپ بیان حلفی داخل کرائیں پھر اس پر عدالت جائزہ لے گی اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سابق سفیر اور دانشور سید عدل گلانی صاحب سر اسلام علیکم سر یہ کل فرد جرم آئد ہونے جا رہی تھی جو میں تحریری حلف عمران خان پر تو سر انہوں نے معافی مانگی ہے کیا عمران خان نے معافی نہیں مانگی صرف معذرت کی ہے میں سمجھنا چاہوں گی آپ سے کہ معافی اور معذرت میں کیا فرق ہے کل سے یہ ہی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی معذرت کی ہے یہ کیا معاملہ ہے بڑا سمپل معاملہ ہے چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی جو شامل ہو گئے ہیں ان کا سوشل میڈیا کا انچارج ہے ان کے ساتھ جو پارٹی کے رکل نہیں تھے جو باہر سے پیرا شوٹر آ گئے ہیں انہوں نے عمران خان کی عمران خان کی پارٹی کو مس لیڈ کر دیا ہے اور بڑا سمپل ہے عمران خان صاحب پچھلے ہیلنگ کے اندر بھی اچھا رہے تھے کہ میں بولنے ان کو بولنے نہیں دیا گیا اضافہ بھی انہوں نے بولا تو کچھ الٹا سیدھا بلوا دیا ان سے چیز یہ ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ معذرت اور معافی میں کیا فرق ہے معذرت جو ہے کہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا مگر میں آپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کمی صحیح نہیں ہے یہ معذرت ہے اور دوسرا یہ مدب میں آپ سے شرمندہ ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں مگر یہ کہ حقیقت دیئے دوسرا یہ کہ میں شرمندہ ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ میں نے یہ غلط بات کی ہے اور میں آپ سے معافی مانتا ہوں یہ دون چیزیں ہیں اپولوجی میں اور معذرت میں یہ فرق ہے کوٹ کے اندر جو کیس دل رہا ہے اس کیس کے اندر بڑا سمپل ہے کہ ان کے اوپر ہائی کوٹ نے سو موٹو کیس لیا کسی نے کیس کیا نہیں ہے اور اس کے اندر ان کے اوپر چارج لگا کے کہا کہ آپ نے جو ہے کنٹیم میں کوٹ کیا ہے چھیک یعنی یہ تو ہوتا ہے کسی نے کیس کیا ہوتا ہے کہ اندر نے کنٹیم کیا ہے کوٹ اس کو بنا کر دیتا ہے نہیں کیا ہے کیا ہے مگر کوٹ نے یہ کہا کہ آپ اس کا جواب دیں وہ دو دفعہ سے جواب غلط دے رہے ہیں کل کے یہ کیس کے اندر ہے بڑا قلعہ ہے کہ اگر مگر کا کھلوا دیا ہے امناثان سے کہ اگر میں نے یہ کہا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو میں شرمندہ ہوں چھیک معذرت مطلب وہ چیزیں کر کے اور پھر میں اگر وہ سمجھتی ہیں اجیشن سیشن جج دیبا صاحبہ کہ میں نے غلط کہا ہے اور اگر ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوٹ کو کہ ہم کچھ اور کرنے کو میں اس سے کہا ہے میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں یہ اگر کیا ہوتا ہے یہ دیلے لگتا ہے یہ دیلے لگتا ہے اس سے کچھ اس کا مجھتے ہیں یہ دیلے لگتا ہے اس نے ایک غلط کام کیا ابھی تا یہ چیز نے نہیں کیا تو کلو کے کورٹ کے جو آرڈر ہیں پڑھے انس کے انتر ہیں جو پورا میڈیا جو ہے ایکچھلی یہ پورا مافیا بن گیا ہے ان کا سوشل میڈیا کوئی بات کرتا ہے کوئی انسار آبازی ہے یا کوئی خاتن انکر ہے کوئی مرد ہے وہ پیشے پڑھ کے ان کو گالیاں ٹرول کر کے ساتھیاناس کر دیتے ہیں اس سوشل میڈیا نے جب انہوں نے معافی مانگی ہے اور ٹی وی میں چڑھا کہ معافی مانگ دیئے معافی مانگ دیئے سب انہوں نے کہا تو سوشل میڈیا شروع ہو گیا کہ قرآن کے اندر ہے معافی مانگنا بڑا اچھا کام ہے یہ دیکھیں اس کے اندر آ رہا ہے اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ انجیئر ہوتا ہے یہ دس آپ ٹویٹ دیکھیں ایک ہی بڑنگ کے درساموں سے تو یہ سارا فراد ہے یہ سوشل میڈیا بین کا چلا رہا ہے وہ بیٹھا بہے لہر کے اندر ہے جو لندن سے امپورٹ ہو گا تھا تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی کا تو سوشل میڈیا ہے وہ کنفیوز ہے نہیں نہیں وہ مزگایڈ کر رہا ہے ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کی تبال آگئی ہے ان کی وجہ سے یہ شخص پرائی منسٹر سے ہڑا گیا ان کی وجہ سے اس شخص کے اوپر چھے کیسے ہو گئے وہ مزگایڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو پیرا شوٹر جو پولیٹیشن اور وکیر آگئے ہیں وہ کر رہے ہیں کوٹ نے کل جو آرڈ دیا ہے آپ پڑھے اس کے اندر بڑا کیلیا کٹ ہے کہ کہتے ہیں we are primal face are satisfied with the apology rendered apology تو مانگی نہیں اس نے پانچ جوجل نے یہ ور apology کا استعمال کیا وہ apology نہیں مانگی ہے وہ انہوں نے خود کیا شباہ چودری نے اور شاہمد قریشی نے اور حامل خان نے کی apology نہیں مانگیا ہم نے پرائیمر فیسہ جو ہے بادی نظر بادی نظر جو ہے وہ کہ on the face of it لگ رہا ہے مطلب اس کے اندر ان کا یہ آرڈر نہیں ہے ہر چیز کے اندر پرائیمر فیسہ ہوتا ہے تب جا کے کیل آگئے چلتی ہے پرائیمر فیسہ نہیں ہوگا تو کچھ چیز جلے گی اور نمبر تین آپ پڑھیں اور اکٹوبر دو ادار بائیس تک فور فریمنگ دا چارجز اگینس یو عمران خان سے کہا گیا اس آرڈر میں کہ ہم آپ کے اوپر تین اکٹوبر کو چارج فریم کریں گے کنٹر میں کورٹ کا یہ کوئی میڈیا کے اندر کو اٹھائی نہیں ہے اب اس کے اندر جو مافی مانگنے کا ان کا ہے آپ دیکھیں کہ یہ مافی مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ سامنے آپ کے حالے یہ پوری کہ جسٹس جو ہے ایک کیس چل رہا ہے اسی کورٹ کے اندر گلگل بسیر صاحب کے جو جج کے رانہ شمیم انہوں نے ایک بیان دیا تھا ساکر نسان نے نواز شریف کے بارے میں ایک جج سے کہا تھا کہ اس کو صدا دے دو مریم کو بھی صدا دے دو وہ سو موٹو اٹھا لیا کورٹ نے سامنے کے کورٹ نے وہ کہتے ہیں کہ اس جج کا نام انہوں نے ایکس وی ایڈ نام ہے اسلام آزائی کورٹ کا یہ ہمارا جج ہے اور آپ نے اس کا نام لیا تو انہوں نے چار ہیرنگ کے بعد پرسو کے کیس میں انہوں نے یہ ہیلنگ انہوں نے معافی مانگی ہے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے چھیک مانگنے کا طریقہ کیا ہے مانگنے کا طریقہ کیا ہے میں نے اپنے آپ کو کوٹ کی ذہم کی درخواست کرتا ہوں وہ اس کی جو مرضی میں دیکھتے ہیں یہ ہے پولیجی کا لیگل طریقہ اسی کوٹ میں دو دن پہلے ایک ہائی کوٹ کے چیف جج نے دیا ہے ان کے سامنے کیا حیثیت ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کی کہ اس کا جو ہے وہ معذرت نامہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایکیوٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کرانے میں جو ہے یہ فباد چوزری یہ حامد خان کے اگینسٹ ہیں اچھا حامد خان کون ہے حامد خان جو ہے ان کے بانی رکن ہے یہ ایک جیجل اور آئی کوٹ کے اچھا اب فباد چوزری ان کو قصور وار کی اٹھے ہیں میں بتا رہا ہوں نا اس کے اندر کی یہ اب آپ دیکھیں حامد خان نے اور ان میں چل پڑی ہے عمران خان پر پر گئے ہیں حامد خان نے کل شام کو بیان دیا ہے عمران خان نے معذرت کی ہے معافی نہیں مانگی اچھا ٹھیک ہے حامد خان جو ہے وہ انڈیبینڈنٹ مائنڈ کے ہیں اور وہ عمران خان کی غلط پالیوثیوں پر تنقید کرتے ہیں ان کو فباد چوزری جیسے پیراشوٹر نے پارٹی سے نکالنے کے لیے گمراہ کیا عمران خان کو اور دو ادار اونیس دیسمبر کو امیر محمود کیانی ان کا سیکیرٹی جنرل جو کہ اس کے اندر انیوالڈنگ کیس میں اس کی فورن فرننگ میں جو دوائیوں کے اندر بھی انیوالڈنگ کی کھر بورے کی کرشن میں اس نے ان کو نوٹیس دیا تھا حامد خان سینر ایڈوکر سپریم کورٹ آف پاکستان شوکاوز نوٹیس ایکسپنشن فرم پارٹی یہ دو ادار اونیس میں ان کو کہ آپ یہ کرتے ہیں مطلب پیٹی آئی میں یہ کلچر نہیں ہے ہر پارٹی کے اندر اچھے برے خیالات کا ادھاہ کرتے ہیں دانکہ پارٹی کو اپنے گردیوں کے احساس ہو تو یہ کرتے ہیں ان کو نکالنے کا یہ نوٹیس دیا ہے آج تا یہ نوٹیس دیا ہے کہ آپ کو ہم اندر کیا خلاؤ لاندر اچھے بھی اندر کیا کل پڑھ اپنے گا کوٹ کی لینگویج مختلف ہوتی ہے کوچ کے اندر جو یہ سارا صحیح ہونا چاہیے اور یہ اس کو جو ہے یعنی ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے کنٹرمی کوٹ کا عمران خان صاحب کے اوپر یہ کنٹرمی کوٹ لگی لگی چارج لگے گا لگے گا انلیس کہ یہ جبارہ اگلی ہیلنگ میں تین تاریخ کو جو رانا شمیم کا افیڈیویٹ ہے اس کے ساتھ لکھے دیں کہ میں نے غلطی کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اپورجائز کرتا ہوں میں جس سے شیشن جس سے بھی اپورجائز کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو کوٹ کی مرسی پر چھوڑتا ہوں تو یہ پھر ان کا جو ہے نا یہ جو صاحب آپ کے مطابق یہ کنفرم ہے کہ ہائی کوٹ کی جانب سے چارج فریم ہو جائے گی تین اکتوبر یہ میری تاریخ سے نہیں ہے میں کوئی اپنا رائے نہیں دیتا میں کوٹ کا آرڈر پڑا ہوں تو سر یہ کوٹ کی آرڈر میں ہے کہ ہم تین تاریخ کو چارج فریم کر رہے ہیں آپ کے آپ آجائیں ٹھیک صحیح ٹھیک ہے اس میں یہاں کہنے لکھا کہ آپ جو ہے یہ چارج کچھ دوسرا بولے گا یہ کوٹ خود کہہ رہے ہیں اور کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ امران خان صاحب آپ ایفیڈیوٹ میں اپنی یہ داخل کریں بیانی حلفی جمع کریں ایک انہوں نے پھر اس کو چانس دے دیا تیسری زفار عدالت کی جانب سے ایک اور چانس دیا گیا سر مجھے یہاں پر بریک پر جانا ہے ناظرین اس کیس کی سماد جو ہے وہ تین اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا تین اکتوبر میں اس کی سماد کیا ہوگی کیا امران خان پر چارج فریم لگے گا یا وہ دوبارہ سے اس پر معافی مانگیں گے اس حوالے سے آپ کو تین اکتوبر تک دیکھیں گے کیا اس کیس کی سماد ہوتی ہے واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین اور اب ہم بات کریں گے ایون فیل ریفرنس کیس کی اس کیس کی سماد ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے جس پر نیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کو آمدن سے زائد اساس سے بنانے میں معافنت کی جس پر جسٹس آمیر فاروق نے پوچھا کہ بتائیں مریم نواز نے کس انداز میں نواز شریف کی معافنت کی ہے تو نیب نے کہا کہ مریم نواز نے والد کی جائدات بنانے اور چھپانے میں ان کی معافنت کی ہے اس پر تفصیلی بحث بھی ہوئی اس حوالے سے ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے کیا اسلامباد ہائی کورٹ مریم نواز اور نواز شریف کی ایون فیل کیس کی سزا مسترد کرنے کے قریب ہے یہ سٹریٹمنٹس دیکھ کے تو یہی لگتا ہے جو یہ کیس ہے یہ کیس ججزہ بشیر احمد اکران ریکوڈ کا دو ازار اٹھارہ سترہ میں اس نے ججمنٹ دیا تھا سپریم کورٹ نے یہ کیس کیا تھا اسی کیس کے سلسلے میں ساکیب نصار کی ایک آرڈیو آئی چی ججز سے بات کرتے ہوئے کہ اس کو سدا دینی ہے اور مریم کو بھی دینی ہے تو اس نے کہا تھا کہ اس پر بنتی نہیں ہے اس نے کہا نہیں مگر دینی ہے میرے دوست کہتے ہیں اس کو بھی دینی ہے یہ وہی کیس ہے یہ پھر اسی کیس کے بارے میں یہ جسٹس جو ہے اپنے گلد کی پتستان کی جو پھر کانٹرم لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ساگے میں ساگھ کسی ججز سے بات کر رہے تھے کہ ان کو اس کیس کے اندر بیل نہیں دینا جیل جائیں گے تو یہ کیس جو ہے اس پہ اپیر کی یہ کیس جو ہے اس کے اندر فائر ہوئا کہ چار اپارٹمنٹ ہیں لندن میں ایم انفیل کے جو کہ خریدے گئے اور وہ اس کو ایڈمیٹ کیا کہ حسین نواز حسین نواز کی پاپرٹی ہے چھیک کورٹ کے اندر وہ کیس چلا اور کیس جو چلا وہ سپریم کورٹ نے ان کو کہا کورٹ نیب کو یہ کیس کرو جی آئی ٹی کی ریپورٹ بنائی تھی جی آئی ٹی کے اندر وہ غلط ریپورٹ نے ڈال کے بنا دیا گیا اور وہ غلط کیس کر گیا اس کے اوپر جیسے احسان احسان ججزیں وہ ایک سپروائیدی ججز بھی قائم ہوئے اور پھر یہ ہوا تھاگے میں سار کا بھی الیگیشن آ رہی ہے کہ انہوں نے کورٹ پر سارا دے کے دروائی کورٹ کا ججمنٹ جو ہے وہ بڑا کلیر کٹ جو ہے وہ غلط ججمنٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو جو کنوکشن ہو گئی تو اس کے اوپر یہ بیل پر ہیں مریعہ نوازہ نواز شریف تو اس کی اپیل کی اپیل جو ہے وہ اب دیکھیں نا عمران خان صاحب اپیل کرتے ہیں کارل ہیلنگ ہوتی ہے پرسکت حیصلہ آ جاتا ہے سپرین کورٹ پر چار سال ہو گئے ہیلنگ نہیں ہو رہی وہ ہیلنگ ہوئی ہے پہلی ہیلنگ کے اندر جو ابھی بیس بائیس تارک ہوئی تھی اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نئے بالے جو ایسے کہ آپ بتائیں کہ اس کے اندر چارج کیا ہے یہ مکان چار اپارٹمنٹ ہیں یہ نواز شریف نے خریدے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ مریعہ نواز نے خریدے ہیں نہیں تو پھر کیا چارج ہے یہ مریعہ نواز نے اس کو نواز شریف کے اپارٹمنٹ چھپائے نواز شریف کی افق کہتے نہیں ہے کس کے نام پہ نواز شریف کے نام پہ نہیں کس کے پیسے سے خریدے ہیں نہیں پتا ہے مریعہ نواز کا کیا حضر ہوگی ہے مریعہ نواز نے دو آدھا چھے میں ایفی ڈیویٹ ایک جمع کر آیا تھا کہ لیے فون کا کہ یہ اپارٹمنٹ کی میں میں بینیفیشل ہونر ہوں تو اپارٹمنٹ کب خریدے تھے دو آدھار نائنٹی نائنٹی ٹو میں خریدے تھے تو ستہ ستہ پہلے مریعہ نواز کا اس کے خریدے میں کی طالق جو نہیں ہے نہیں ہے تو یہ کر کے انہوں نے کہا آپ جواب بتائیں فوہ چوہلی سار نے اس کے اوپر کہا کہ یہ جو پروسیکوٹر جنرل ہے آپ اپنے نائب کا وہ ملا ہوئے نواز شریف کی حملی سے وہ پھر اس کا نکڑک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہا ہے عمران خان کے دمانے میں لگا ہوئے پروسیکوٹر فاروق یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے اندر جو مین ایشو ہے کہ عثمان چیما جو پروسیکوٹر ہے اس کے اوپر شک کا ادار کر دیا پی ٹی آئی کے سپورکسپن فواہ چودیز ہے فواہ چودیز نے مروا دیا پی ٹی آئی کو ہر چیز میں اس کے بارے میں حامل خان کہتے ہیں کہ اس شخص کے مو سے کوئی خیل کی آواز نہیں کرتی اچھا گوٹی گندہ آدمی ہے پھر اس نے کورٹ میں کنسیٹ کیا کہ مریان نواز had no role in acquiring on the property پھر اس پر نہیں ہے تو بات ختم ہوگی پھر اس پر نہیں ہے تو مریان نواز تو ختم ہوگی ہے نواز شریف کے اوپر جو ہے کیس کے اندر جو یہ آپ دیکھیں گے کہ کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ میں آپ کو آرڈر پرسنس کے بتا رہا ہوں کہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ سیکشن نیب کا سیکشن میں نواز شریف پہ نیب نے کرپشن ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے اس پہ کرپشن کا چارج نہیں ہے چھیک وہ کیا ہے سیکشن 4 کہ اس پہ کرپک جو لگایا گیا وہ لگایا گیا سیکشن 5 پہ کہ یہ ان کا جو ہے یہ پوپرٹی جو ہے یہ اس کے اندر جو ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جو بھی کوٹو بھی بھی بásی خسن کے لکھا ہے اس نے میکنٹ ہے صرف میکنٹ ہے بارنس کی فضل جو sur ذریعوں کو میکنٹ ہے میکنٹ ہے اسی حسن نواز ہے تاہر قرح میں فضل اللہ کیا سیکشن دوسرے جو سیکشتر ہے جیسے کے اندر جو سیکشتر ہے اندر کو سیکشن اللہ سے اتراد ہے کیا ہے کہ. جنورہ پڑے سنا کا ہے. جنوری چلن رمائن ڈیپنڈر این زنگی فرمانتی ہے۔ دنیا چلن رمائن ڈیپنڈ período ایریزد کمانتی ہے کہ، نواز شریف رمائن بیارہ کوئی ڈیپنڈے کا آزریز پندوہج ہے۔ یہ ازیوم کر رہے ہیں۔ یعنی اگر تمہارا دادہ پیسہ زے اور اب اس کے اندر جاکردی ایک گھڑی خرید دو چار لاکھ روپے گی یا ایک ٹویٹا کروڑا خرید دو اور پھر یہ نئے پکڑ لیتے ہیں کہ تمہارا دادا جو ہے وہ اس کا ہے گورنمنٹ کا سرومنٹ ہے یا پوزیٹیشن امنیسٹر ہے تو وہ تم کہو گی کہ یہ قانون میں دادا نہیں دیتا باپ دیتے ہیں اور باپ میرا گورنمنٹ سرومنٹ نہیں ہے کہ یہ قانون منا دیا اس کو جو ہے اسلامت ہائی کورٹ جو ہے وہ ضرد کر دے گا کیونکہ یہ انیچرل اللیگل سردہ دی گئی ہے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو پیسہ جو ہے وہ دادا نہیں دیتا نانا نہیں دیتا آپ مسلمان ہو شریعت اصلا کے طرح جو ہے پاکستان کے لاؤ کے طرح جو ہے وہ جو پروپرٹی کا انہریٹنس کا لاؤ ہے وہ باپ مر جائے گا پیسہ کس کو جائے گا دادا مر جائے گا پیسہ کس کو جائے گا نانا مر جائے گا پورا دیا ہو گئے تو اس جج کا کیا حق تھا کہ اس نے یہ قانون نکالا تو صرف پھر کیا نیب کی جج نہیں غلط قانون کا اجاد کیا تھا نیب کی قانون مطلب اس جج کو جو ہے وہ امپیشمنٹ ہونی چاہیے اچھا اس پہ جو جیسے کانسل پہ کیس ہونا چاہیے اب جیسے ایسان اقبال ہے ایسان اقبال کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے لگایا سائیوال کا کانارے وال کا ایک انیورسٹی کا کیس کے چھے عرب کا کرپسن کی ہے پرسو اظر مللہ کی قورت میں ان کو قویش کر دیا اس ججے نیب کی کیس کو اور کہا کہ یہ غلط نظام ہے یہ غلط کیس ہے کوئی کرپسن نہیں ہوئی ہے چھے عرب کا نہیں ہے دو عرب کا ٹوٹل خرچہ ہوا ہے یہ آٹھ کلومیٹر دور ہے یہ کہتے ہیں آٹھ سو میٹر دور ہے انڈیا سے اور یہ کوئی نہیں ہے اور اس پہ ان کی سزا نیب کے چیمن کو ان کا یہ جیل بھیجا تھا اس کی کون مداواہ کرے گا تو انڈر ڈی لاؤ نیب کا لاؤ جو پچھلا لاؤ ہے ابھی ایکٹ آیا سے پہلے بھی کہ اگر نیب کے لوگوں نے غلط کیس بنایا ہے فوجری کی ہے دس سال سزا ہے اس نیب کے افسر کی آئیو کی ڈائریکٹر کی ڈائریکٹر جنرل کی چیمن کی جس نے کیس غلط بنایا ہے احسن اقبال نے کیس فائل کرنے کے اندیاری ہے کہ میں یہ کیس فائل کروں گا ان کی خلاف تو اس قانون کے تحت ان کو صلاح ملنی چاہیے تو اس کے اندر جیج نے جو بنایا ہے یہ جیج نے یہ قانون بنایا ہے جو کہ قانون نہیں ہے جو ان کونسٹیٹوشنل ہے ان اسلامی ہے ان لیگل ہے اس پہ ایک پرائم انسٹر کو ہٹا دیا پرائم انسٹر کی سیٹ سے اور صلاح نے لیا ہے کہ یہ پیسہ تم نے دیا ہے جبکہ اسی کیس کے اندر جیج کہتا ہے کہ تم نے کرپشن نہیں کی ہے جب کرپشن نہیں کی ہے تو پھر کہاں سے ہوا نہ اس نے کرپشن کی نہ اس نے پیسہ دیا خود ایڈمیڈ کر رہا ہے جیج کہا تم نے پیسہ نہیں دیا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اس کے ساتھ سے پیسہ آپ نے دیا ہوگا اس لیے آپ کو صدا ہو رہی ہے حاکہ بن سار نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے دبائی میں تنخواہ نہیں لی وہ تنخواہ آپ کو لے سکتے تھے اور اس کو آپ کو ڈکریئر کرنا تھا الیکشن کمیشن میں تو آپ ناہل عمر بھر کے لیے ہوگے جھوٹے بولنے پر اس قسم کے قانون جو ہیں ججی نکالتے ہیں اور پاکستان کے اندر تباہی کے رسپانسبل یہ رونگ ججمنٹس ہیں کورٹ کے غلط فیصلے ہیں ججیز کی غلط انڈرسینڈنگ ہے یہ پورا کا پورا اسٹیٹ کیپچر ہے جس میں یہ ججیز جو ہیں وہ کسی مفادات کے کسی خواہش کے حساب سے فیصلے سناتے ہیں اگر کھنٹیا میں کورٹ کے اندر صدا ملتی ہے نیال آشمی کو پانچ سال کے لیے سینڈیوڈرشپ سے اس کو ہٹایا جاتا ہے کھنٹیا میں کورٹ میں اور اس کو ایک سال ایک مینے کے لیے جیل بھیج جاتی ہے تو وہ کیوں کسی اور کو نہیں بھیج جاتی وہ کیوں جسٹس جو لسیم ہے جو ان کو نہیں دی کنٹرم تو کیا ہے انہوں نے معافی مانگی اس نے بھی معافی مانگی دی کنٹرم جو کیارتا ہے انہوں نے صدا ملتی ہے چار کیسے میں صدا دیئے اب یہ دو کیس چل رہے ہیں جج کا اور عمران خان کا اس میں صدا کیوں نہیں دے گا جبکہ کورٹ نے پانچ ججیز کے کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلوں کے حساب سے کریں گے ان فیصلوں میں نیال آشمی کا تلال چودری کا ان سموں کے فیصلے شامل ہیں تو یہ اس کے اندر جو ہے یعنی ایون فیلڈ کیس میں اسلام آباد آئی کورٹ نے آہیرنگ مرخواہ سے اٹھائی سے اگلے ہفتے ہیں تو یہ اسی مہینے میں اگلے مہینے میں کیس جائے یہ ریورس ہو جائے گا چھیک سر اور یہی چیز اس ملک کے اندر آتی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرپسر ختم نہیں بھائی آپ اتنی مہیند کر کے دس سال کے بعد کیس بناتے ہیں کیس صحیح تو بنایا کریں نا کیس بنا دیا ایک کوئی جواد کوئی واجد تھا فائے کا اس نے کہا کہ کوئی اوڈیزن ڈاکومنٹر نہیں اس کے اندر ٹھیک ٹھیک سر ٹھیک سر مجھے اس وقت بریک پر جانا ہے ناظرین ہم نے پروگرام میں بات کی ہے ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی تفصیلاً اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اور اب ہم بات کریں گے نیب قانون میں ترمیم کی دو ہزار اکیس میں فواد شہدری شیخ رشید اور عمران خان نے خود نیب میں ترامیم کر کے اپنے وزراء کو این ارو دیا تھا اور اب اپنے ہی قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس تائر کر دیا اس حوالے سے بات کریں گے سر پی ڈی ام انہوں نے جو دو ہزار بائیس میں نیب کا قانون بنایا تھا پارلیمنٹ سے پاس کروایا تھا وہ قانون عمران خان کے بنائے ہوئے قانون سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں اور اب ہی خود ہی اپنے بنائے ہوئے قانون میں جو ترمیم کی تھی انہوں نے نیب کے قانون میں خود ہی یہ لوگ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف چلے گئے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان صاحب کو پورا پاکستان پسند کرتا ہے پسند کرتا تھا اور ابھی سے نہیں کرتا یہ نائنٹین نائنٹی سے کرتا ہے جب سی کرکٹ کھیلے تھے کیا کیونکہ یہ پاکستان کا نام انہوں نے دنیا میں مشہور کیا تھا پرسالیٹی ہے سیلیبریٹی رائٹ فرم بگننگ یعنی وہ ستر سال کے ہوگئے ہیں اور وہ بیس سال سے پچاس سال سے سیلیبریٹی ہیں تو ان کو اس کی ضرورت نہیں دی ان کو مروانے والے میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں اور پھر ڈاکیومنٹی پروو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ دو آزار اٹھارہ میں الیکشن جیتے پچاس کی کیبنیٹ بنائی ہونے اس کے اندر سات آدمی جو تھے وہ ان کے اپنے تھے پی ٹی آئی کے امنار خان کے پچاس میں سے سات آدمی بارہ پرسنٹ باقی سب جو تھے وہ مانگے تانگے گے تھے اور اس کے اندر جو ان کے ساتھ حسادش ہی پیپل پارٹی کے ایکس منسٹروں نے ان کے ساتھ داخل ہو گئے داخل کرا دیئے گئے اور کس نے ان کے بعد بھیجا کوئی کہتا ہے جمسیل نے بھیجا کوئی کہتا ہے کہ پارٹیوں نے بھیجا کوئی کہتا ہے درداری صاحب نے بھیجا کون کون نے اس کے اندر شاہ محمد قریشی فورم میلسٹر اور پیپل پارٹی تھے ٹھیک فوا چوہدری پیپل پارٹی ندیم افضل گونڈل پیپل پارٹی ڈاکٹر حبدالعفیش شیخ پیپل پارٹی شوکت ترین پیپل پارٹی بابا روان پیپل پارٹی یہ سارے وکیلیں سوائے اس کے حسادشہ کے اور اس کے شوکت ترین کے پھر بیریسٹر علی دفر یہ ہے سینیٹر احسین دفر کے بیٹے ہیں اور وہ بھی مسلم لیگ نواز کے سینیٹر تھے تو یہ بارٹی کا گروپ کے آئی ہے یہ بھی ان کے ساتھ آگئے ہیں بیریسٹر احتیدار احسین پیپل پارٹی کے پرانے منیسٹر بھی تھے سینیٹر بھی تھے وہ ان کے ایڈوائزر لگے ہوئے ان اوفیشل امران خان صاحب کے انہوں نے ان کو جو ہے پٹیاں پڑا پڑا کے آج ان کی حیثیت جو ہے پرائیم اسٹرشپ سے اٹوا دیا اب ان کو جو ہے وہ چھے کیسز میں داخل کر دیا یعنی یہ ایک سادش کا ہمارے خیال سے یہ جو ہے یہ امران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہے وہ ایک مثال بن جائے وہ مساج بن جائے بھٹو کی طرح ان کے نام پہ بھٹو آج زندہ ہے سیاست ہو رہی ہے ان کو بھی سزا ہو جائے یہ نکال دیے جائیں پھر ان کے نام پہ سیاست کریں ارے بھائی سمپل چیز ہے اور ہاں اس کو چوندری برادان کو بھول گئے پروید رہی جن کو یہ ڈاکو کہتے تھے پروید علیہ صاحب کا ابھی دیکھیں اس میں آل ہے کہ یہ امران خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو بدلہ جنے کا بڑا شوق ہے کہ وہ فون کر کے میرے خراب بھی لیا میں نے بیٹے کی خراب بھی لیا یہ قانون جو ہے انہوں نے ان سے بنوایا دو آزار بیس میں اور امران خان صاحب نے دسمبر میں کراچی میں چمبر آف کومرس میں جب ٹوفیا مارنے آئے تھے اس میں نے سکرے کہا تھا یہ میں نے قانون چینج کر دیا ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے بزنسمن آپ لوگ کو قانون نیپ کے قانون سے نکال دیا ہے بزنسمن کو بڑی میرے دوست ہیں آپ لوگ احمد داود اور سارے سارے منشاہ اور یہ لگیوں والے سب بیٹھے ہوئے تھے پھر ساتھ اکٹوبر دو آزار اکٹوبر دو آزار اکٹوبر دو آزار اکٹوبر میں آمنمنٹ آرڈینس ٹھری نکالا جس میں انہوں نے سارے کے سارے شکیں ڈالی گئیں کہ جو فانینس کی کرپشن ہے وہ نیپ کے پر یعنی انہوں نے یہ کہا کہ کرپشن جو ہے وہ اپنی جگہ کرپشن کے اوپر کوٹ کے اندر فیصلے ہوتے ہیں یہ کوٹ کے اندر سے نا وہ گورنمنٹ آ پاکستان کاؤسپیشن کے ساتھ کے کوٹ چلتی ہے پھر کرپشن پہ اسی کوٹوں میں انٹی کرپشن دپارٹمنٹ کی کوٹس ہیں ہفائیے کی کوٹس ہیں نیپ کا قانون بنا تھا اور نیپ کی اعلق کوٹ بنی ہے تو نیپ کے قانون کے تحت جو ہے کچھ کرپشن کیسید آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں اس قانون میں انہوں نے عمران خان صاحب نے نیپ کے قانون سے وہ نکال دیا کہ نیپ ان کیسیز کو نہیں سنے گا ان کو ریلیونٹ قانون کے تحت دپارٹمنٹ ایکشن ہوگا کوٹ کے اندر فائل کر دو کیس کرپشن ہوگا انٹی کرپشن والا کیس کرے گا افائیے کرے گا اور اس کے حساب سے وہ قانون بنا دیا اس پہ انہوں نے جب قانون بن گیا تو انہوں کے اپنے منسٹر چھوکت ترین ان کو معافی مل گئی سائیوال کا جو کیس اس کا تھا پاور پڑان کا رینڈر پاور پڑان کا اور ان کے کئی ساتھیوں کو ان کے اجازت مل گئی اب جب یہ گورنمنٹ آئی اور ان گورنمنٹ نے مارچ میں ایک بنا دیا وہ قانون جو بنا تھا اورڈنیس سے بنا تھا اورڈنیس تین آمیر نے بنایا تھا چھیک دو آدار ساتھ اکیس کے دو آرڈن ہیں جو تھے امیرمنٹ ٹو اور ٹھری وہ تین آدمیوں کے اس میں تھا ایک تھا منسٹر آف لاو ایک تھا پرائم میسٹر اور ایک تھا پیدرین تین آدمیوں کا قانون تھا جس کے تحت امران خان کے دوستوں کو معافی مل گئی چھیک نیا قانون جو بنایا ہے یہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے چھیک پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں وہ دو رہیسوں کے میمبر کے لوگ ہیں سینٹ کے اندر سو میمبر ہیں انہوں نے مل کے بنایا ہے اور وہ جو عمران صاحب کا قانون تھا اس کو اور سخت کر دیا ہے اس کے اندر یہ تھا کہ اگر وہ کیابنیٹ کے ڈیسیشن ہے تو وہ نیاب اس پہ کچھ نہیں کر سکتی تو انہوں نے یہ قانون جو بنایا ہے دو آزار بائیس میں کہ کیابنیٹ کے ڈیسیشن پہ اگر پرسل کرپشن کی ہے رشوت لیے تو وہ نیاب کے قانون میں آتے ہیں چھیک اس قانون کے سید یہ ہو گیا اب آگے چلیں اب انہوں نے کہا چیئیمنٹ نے کہ پرسل کے بات لیے یہ بائیس کی بات لیے چھیک کہ پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن نیاب کے دائرے سے باہر کر دی گئی ہے اور دھوکہ دائی کے جو یہ پبلک پروجیکس ہیں سو کم دینے ہونی چاہیے یہ نیاب کے ساتھ ہم کریں گی ہے اس کو اتنا اچھال رہے ہیں اب اچھال رہے ہیں یہ قانون پرانا ہے نائنٹی 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 نائنٹ کے ساتھ پہلے سے چل رہا ہے ابھی کا نہیں ہے آپ کو لیکھیں ان کا ایس او پی ہے دو آزار چولہ میں جمع کر آیا تھا نیاب نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں اس کی حسابی لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے کیسی نائنٹ کے پروجیم آتے ہیں اچھال کیسی انواللینگ انٹرس پبلک اٹلاج ویرے نمبر ہنڈر پرسنس اس کو کریں گے اگر یہ بلڈر ہے جیسے ہوا یہاں پہ کوئی احسان آباد سوسائٹی ہے اس کے سو کم دینے تو وہ کیس آگا پچاس آگا وہ چیز اس کے اندر بھی ہے وہ آنونس کیا ہے یہ کہتے ہیں یہ معافی دے دی ہر ایک کو دوسیٰ جوسے بے پی ایسا dew ان کی جو ہے وہ اگر اماؤنٹ 唱 �انج ہندوالardorick عبر آپ آنیتی نائنٹی 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 نائنٹڈcam sommہ چیک نائنٹی آنیتی نائنٹی onentانڈانٹی نائنٹ قانون اللہ آپ دیکھیں 1 ڈالر 51 روپیس कر دا 48 اب establera 220 روپیہ ہے پانچ گناہ بڑھ گیا ہے پانچ گناہ بڑھ گیا ہے تو دس کروڑ کی ویلو آج کے حساب سے پچاس کروڑ ہوگی وہی اس قانون میں ہے کیا فرق ہے اس کے اندر فوات والی صاحب کہتے ہیں کہ حیرانی ہے ہائی کوٹ میں مقدمہ چل رہا ہے ملیہ نواز کے خلاف اپیر پر نیب کے وقیر شہباز شریف کے مقردہ مقردہ کرنا ہے وہ یہ عثمان کا نام لے رہے تھے جبکہ عثمان صاحب جو ہے وہ اس کو دوہزار اگست دوہزار بیس کے اندر انہوں نے لگایا تھا عمران خان کے دوانے میں پروسیکوٹر اسپیشل پروسیکوٹر خوبہ چودہی اس وقت منسٹر تھے لاغ کے لاغ کے یا فراغ نسیم جو طریق کے متجنے میں اپنے خود رہا تھے اور ان لوگوں نے ستین آس کیا ہو ایک پریٹیشن پارٹی کے عمران خان کو تواہ کر دیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپٹمبر ویڈ دوالہ بائیس میں ابھی کی بات ہے چکوال میں انہوں نے پکستانی نے کہا کہ خبال آمین اگنی ہے کہ پکستانی نے کہا کہ بئی صلی اللہ علیہ وسلم باغ وقت مجھے اللہ علیہ وسلم گا کردے ہے کے ماہ طرح کم یوں سرفانہوں کی انکہوں کیا ہے پیچھے اللہ علیہ وسلم، ہمارے سر گیشنے ہیں اور ہمارے ساتھوں کی خلاف کم کی ذو ہے ٹھیک صرف تو وہ سر گیشنے ہیں پیدی جالہ مہمارہ پیمینستر حمالہ خانہ حکم اللہ علیہ وسلم کہ آرمی مجھے چلا رہی سی اور آج کہہ رہے ہیں مطلب عمران خان صاحب کو انہوں نے کلسوس کر دیا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی یعنی he's not in his mind وہ اتنے زیادہ انہوں کے تسللت میں آگئے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے ہیں کبھی وہ مذہبی کارڈ عسامل کر دیتے ہیں کہ مذہب کا عسامل وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے شہریار یہ ساری چیزیں ہیں سر ٹائم ہمارے پاس کم ہے میں یہاں پر جاتے جاتے بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈالر مہنگا ہونے کی کیا وجہ جلدی سے اگر آپ اس پر میں کچھ اسٹیج بینک پاکستان نے جو ہے وہ یہ الزام لگایا ہے کہ ڈالر جو مہنگا ہو رہا ہے وہ پاکستان کے آٹ بینک ہے ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور انہوں نے منپلیشن کی ہے انہوں نے ڈالر خرید کے مہنگے بیچ کے اور پورا کا پوری مارکٹ کا ساتھنا کر دیا 200 روپے سے 185 سے لے کے 240 تک یہ سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہویا ہے یہ ان کا لاسٹ یار ایک سال پہلے جو کمائی تھی پورے سال میں ڈالر کی ٹرانزیشن میں وہ 45 ملین روپیز تھی 45 ملین ابھی تین مہینے کے اندر ان کی جو ہے وہ 27 ملین ہے تین چار گناہ ہو گئی مگر ان کی کمائی اپنے حصہ کھانے کے چکرے میں پاکستان کے کاؤنمی کو تباہ کر دیا لیں صحیح صحیح انکوائری شروع کیا ہے اور اس انکوائری کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ سارے بنک اگر اتنے سخت نگلے تو یہ سارے بنک نیشنلائز کر سکتی ہے گورنمنٹ پاکستان پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین ہم نے پروگرام میں بات کی ہے توہین عدالت کی اس کی اس کے علاوہ ایون فیل ریفرنس کیس کی اور ڈالر دن و دن کیوں مہنگا ہو رہے اس بارے میں بھی ہم نے بات کی پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے ہوگی آپ سے ملاقات اللہ حافظ